دالت حکم پر ٹرافک پولیس ان ایکشن نظر آ رہی ہے آپریشن جیل روڈ کلین اپ شروع ہو چکا ہے سرویس لائن پر کھڑی گاریوں کو لیفٹر سے اٹھایا جانے لگا سرویس لائن کو کلیر کرنے کا حکم ہائی کورٹ نے دیا تھا اس حوالے سے مزید جانیں گے فاروق حمزہ سے اور عمران ملک بھی ہمارے سب موجود ہوں گے سب سے پہلے رکھ کریں گے فاروق حمزہ کا جی فاروق بتائیے گے اس آپریشن کے حوالے سے بعد کے بعد جو ہے وہ جیل روڈ پر سیٹی ٹرافک پولیس کی جانب سے آپریشن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور یہاں پر ایس پی سیٹی ٹرافک پولیس سردار آصف اور ڈی ایس پی علی اختر جو ہیں اچھرا سرکل کے وہ دونوں یہاں پر موجود تھے ان کی سربراہی میں چھے وارڈنز نے دو لیفٹر کی مدد سے یہ آپریشن شروع کیا ہے اور جیل روڈ کے ساتھ ملہکہ جو سرویس روڈ ہے وہاں پر کھڑی گاڑیاں جو ہیں ان کو لیفٹر کی مدد سے اٹھا کر اور جن لوگوں کی تھی جن شورومز کی تھی ان کو چلان کیے گئے ہیں ان کو جرمانے کیے گئے ہیں اگر کیمرامین شان بشیر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت جو جیل روڈ کی یہ سرویس روڈ ہے یہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے یہاں پر گاڑیاں کھڑی کرنے کی اجازت نہیں دی جاری اور شورومز کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں کھڑی ہیں شورومز کے آگے صرف تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہے البتہ یہاں پر سیٹی ٹرافک پولیس کے جو ایس پی سردار آصف آئے تھے اور ڈی ایس پی ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اس طرح سے گاڑیاں یہاں پر کھڑی کریں اور گاڑی جو ہے وہ چاہے جس شوروم کی بھی ہو اس کا جو بھی مالک ہو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور اس کے خلاف جو ہے وہ جرمانے بھی کیے جائیں گے اس وقت ڈی ایس پی جو ہے اس ایریا کے اس سرکل کے اختر علی وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے کب تک یہ آپریشن جاری رکھا جائے گا اور اگر اس حوالے سے انہیں کوئی کسی جانب سے مسئلہ آیا تو کیا عدالت آلیہ جو ہے وہ اس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی کاروائی کرے گی مزید اس حوالے سے جانتے ہیں اختر علی ڈی ایس پی جو ہیں اچھرا سرکل کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی سر بتائیے گا کہ آپریشن جو ہے یہ کب شروع کیا گیا ہے آج اور کب تک آپریشن کا سلسلہ جاری رہے گا ہائی کورٹ کے حکمات کیا ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اپریشن رانگ پارکنگ اور ہیلمنٹ کے خلاف یہ یہاں پہ شروع کیا گیا ہے اور اس میں پرائیزنٹ جو آپ کی مارکیٹ کے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے ابھی میٹنگ کی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی احکامات ہیں ہائی کورٹ کے اور جو بھی قانون ہے اس کے مطابقہ ہم اچھی طرح عمل درامت کروائیں گے یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ اپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قانون پر ہنڈر پرسن عمل درامت نہیں ہو جاتا اور لوگوں کو گزرنے میں مکمل طور پر آسانی نہیں ہو جاتی ان کا کہنا ہے کہ قانون پر سو فیصد عمل تک یہ اپریشن جاری رہے گا یہاں پر تاجر جو ٹریڈرز ونگ ہے جو تاجران کی یونین ہے جیل روڈ کی ان کے صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات جو جاری ہوئے ہیں اس کے بعد اپریشن شروع کر دیا گیا ہے تو آپ کی سوالے سے کوئی ہیں تو نہیں کچھ آپ کو اس سے ایشو تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی رات کو ایسی ساب سٹی سے ہماری میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے میں بتایا کہ جی ہائی کورٹ کے یہ آرڈرز ہیں کہ سرورس روڈ دونوں جانب بلکل کلیر رکھی جائے ہم نے ہائی کورٹ کی احکامات کی تکمیل کے لیے اسی وقت مارکٹ میں اپنا سرکولر کیا پوری مارکٹ میں اور آج دیکھ لیں اللہ کی مہربانی سے تمام سرورس روڈ کلیر ہے دونوں سائنڈوں سے اور انشاءاللہ ہماری سوالے سے کچھ تحفظات تو نہیں ہے کوئی مسئلہ اس میں تھوڑے سے تحفظات ہمارے یہ ہیں تھوڑے سی پرابلم ہمیں اس وقت یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ ہماری جیلوڈ پہ پارکنگ پلازہ تو ہے نہیں ہماری جیلوڈ پہ یہ گھنگیوں کی پنجاب پورے کی سب سے بڑی مارکٹ ہے یہاں پہ جس کسٹمر نے بھی آنا ہے گاڑی خریدنے کے لیے اس نے گاڑی پہ ہی آنا ہے جب وہ گاڑی پہ آئے گا تو اس کو گاڑی کی پارکنگ کے لیے کوئی جگہ چاہیے اگر جس طرح باقی مارکٹوں میں پارکنگ پلازاز ہیں ہماری مارکٹ میں نہیں ہیں تو ظاہر ہے ہمیں تھوڑی سی ریلیف یہ ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک گاڑی جو ہمارے شور روم کے آگے آکے پارک ہو کسٹمر کی ہماری نہیں کسٹمر کی جو گاڑی خریدنے ہم سے آتا ہے تو اس کو اس کی اجازت ہائی کوٹ ہمیں دے کہ ہم ایک گاڑی پارک کروا سکے اپنے شور روم کے بار جس طرح پوری لاہور کی مارکٹوں میں جام پارکنگ پلازے نہیں ہیں کسٹمر جس دکان سے اس نے خریداری کرنی ہوتی ہے اس دکان پہ آکے وہ سامنے آکے گاڑی پارک کرتا ہے یہ ہماری جی جیسا کہ آپ نے جانا صدر لاہور جیل روڈ جو ہیں ان کا بھی کہنا ہے کہ ہمارا صرف یہ ایک امران ملک بھی ہمارے صرف موجود ہے امران بتائے گا آپریشن تو شروع ہو چکے ہیں یہ آپریشن اب روزانہ کے بنیاد پر ہوگا یا ہفتہ وار ہوگا بتاؤں آپ کہ سپائیس کے قریب دائیں طرف شور روم ہیں اور اسی طرح تینس کے قریب بائیں طرف شور روم ہیں اور ان شور روم کے بارے میں ایک روز قبل ہائی کوٹ نے سسٹرن کمیشنر سٹی سب در ورہ کو ہدایت جاری کی تھی احکامات جاری کیے تھے کہ فوری طور پر یہ جو گاڑیاں باہر لگی ہوئی ہیں ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے تاں کہ جو آنے والے اور جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ آسانی پیدا ہو جس پر کل جو ہے وہ اسیسٹرن کمیشنر نے فوری طور پر جے روڈ کے تاجران جو ہیں صدر جو ہیں شہزادہ سلیم اور ان کے ہمراہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو بلایا اور فوری طور پر ان کو کہا کہ اپنی جو گاڑیاں اپنے شہ رومز میں کھڑی ہوں جس پر تاجران نے اپنے تحفظات اس کے بارے میں بھی اگاہ کیا کہ جو لوگ گاڑیاں خریدنے آتے ہیں لاہور کی سب سے بڑی مارکٹ آئی ہے اور وہاں پر جو بھی گاڑی خریدنے آئے گا وہ اپنی گاڑی کام پر کھڑی کرے گا جس پر ان کو کہا کہ ایک گاڑی کے لیے آپ اس کو پارکنگ دے سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ جو گاڑیاں آپ نے اپنے شہ رومز کے باہر لگائی ہوئی ہیں ان کو بھوری طور پر جتنے بھی گاڑیاں آپ کے شہ رومز چھوٹے ہیں مگر گاڑیاں آپ نے بارہ بارہ رکھی ہوئی ہیں اگر بات کی جائے تو پارکنگ کھلا دے کریے ہم اپنی سروری جو ہے بہت شکریہ آپ کا امران ملک اور فاروق حمزہ آپ دونوں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے